بسم اللہ الرحمن الرحیم پلیٹ فارم ہمارے پاس آج بھی موجود ہیں اور ان میں سب سے بڑا پلیٹ فارم جو اسلام کے میسیجز کو اور اسلام کی اہمیت اور اس کی ضرورت کو پہنچانے کیلئے سب سے بڑا تحفہ اور سب سے بڑا پلیٹ فارم ہم کو اسلام نے دیا وہ ہے ممبر یہ ممبر کی اہمیت ہمارے یہاں اور شیعوں سے زیادہ کوئی اس کو نہیں سمجھ سکتا ہے کیونکہ ممبر کا استعمال ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دین کی ترویج دین کی تشریح کے لیے کیا قرآن مجید کی آیات کی تبین وہاں سے ہوتی ہے وہاں سے تفسیر ہوتی ہے وہاں سے آدیس کو بیان کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کے جو جانشین تھے انہوں نے بھی ممبر کا استعمال کیا اور یہاں تک کہ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی اسی ممبر کے فیض سے اور دین مبین اسلام کے علوم کی تشریح کے فیض سے تقریباً تقریباً چار ہزار ان کے صحابی اور شاگرد ان کے سٹوڈنٹس ایک وقت میں ہوا کرتے تھے لہٰذا جب ایسی میراس ہم تک پہنچی ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے میسیجز کو دین اسلام کے میسیجز کو پہنچا سکیں تو اب اس کا تحفظ بھی ہمارے ہی ہاتھوں میں ہیں لہٰذا ضرورت اس بات کی محسوس کی گئی ہے کہ ہم کس طرح سے اور کون سے میسیجز کو اس ممبر کے حوالے سے بیان کریں تاکہ ہماری جو یوتھ اور جنریشن ہیں وہ ان عقائد یا ان مسائل کو سن کر اپنے دین اور ایمان میں اضافہ کریں اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائیں ہندوستان سے ہندوستان کی مشہور و معروف دینی درسگاہ کے ذریعے میں حوضہ حجت الاسلام والمسلمین جناب جواد الحیدر صاحب ان کا استقبال کرتے ہیں ویلکم کرتے ہیں کہ وہ اپنی تمام مصروفیات کے باوجود بھی ہمارے اس پروگرام میں آئے اور وقت نکال کر ہمارے اس پروگرام کو انہوں نے اپنے وجود سے آ راستہ گیا آپ کا بہت بہت استقبال کرتے ہیں کہ آپ وقت نکال کر ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائیں بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا میں خصوصی طور پر سب سے پہلے اپنے ناظرین اور سامین کی خدمت میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد آپ کے فجر میڈیا کے تمام ذمہ داران کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس حقیر کو اپنے سٹوڈیو میں دعوت کی اور میں آپ کے درمیان حاضر ہوں پروگرام کا ہم مفصل آغاز کرتے ہیں جیسا کی میں نے آپ کے خدمت میں ارز کیا کہ کیا حقیقت اور کتنی اہمیت ہے ہمارے یہاں ممبر کی کہ اہل ممبر جو افراد ہیں ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے سب سے پہلے تو قبلہ آپ کے سوال اس حوالے سے کرنا چاہتے ہیں ممبر ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں سے سب سے زیادہ ہم اپنے دین کے مسائل کو لوگوں تک یوت تک جوانوں تک نئی آنے والی جنریشن تک آسانی سے پہنچا سکتے ہیں اب جب یہ ایک پلیٹ فارم ہمارے پاس موجود ہے تو اب اس کے نزبت کچھ ہماری ذمہ داریاں ہیں جو اہل ممبر ہیں جو ممبر پر آتے ہیں جن کی زبان اچھی ہے جن کے تاثرات اچھے ہیں اور جو لوگوں پر اثر انداز ہوتے ہیں بہت سارے لوگیں ہندوستان پاکستان ایسے افراد ہیں جو ممبر پر جاتے ہیں لوگ ان کو فالو کرتے ہیں ان کی باتوں کو سنتے ہیں تو سب سے اہم موضوع یہ ہے چونکہ باتیں تو بہت ساری بیان ہوتی ہیں عقائد بھی تفسیر بھی بیان ہو رہی ہے حدیث بھی بیان ہو رہی ہے لیکن عقیدہ بیان ہونا اور اس پر عمل کرنا یہ ایک سب سے اہم ذمہ داری ہے چونکہ وہ اصول دین میں سے ہیں چاہے وہ توحید ہو چاہے وہ امامت ہو نبوت ہو قیامت ہو یہ سب وہ ہیں جن سے ہمارا ایمان منسلک ہے لہٰذا کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں اہل ممبر کی اس پر اگر آپ کچھ روشنی ڈالیں کہ کس طریقے سے اہل ممبر کو جوانوں کے لیے وہ کس طریقے سے عقائد کو بیان کریں کہ ان کے عقائد بھی ویسے ہوں جو اسلام چاہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے سوالات کو سنا اور اس کے بعد جو جواب ہے اس کا جواب تھوڑا سا تفسیری جواب ہوگا جی ہم اگر دامن نبوت منشالہ گنتی شہید بات کو مکمل کیا جائے گا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کے بعد مسلمان کیوں ہیں ہمیں مسلمان کیوں کہا جاتا ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہم نے کلمہ توحید ادا کیا ہے خدا کی وحدانیت اور پیغمبر کی رسالت اگر تنہا انہی وہ دو کلمات کو ادا کرنے کے بعد ہر مسلمان کی ذمہ داری تمام ہو جاتی تو پھر نہ قرآن کی کوئی ضرورت تھی اور نہیں پیغمبر اکرم کی کوئی ضرورت تھی اس لیے کہ ہر آدمی خدا کا یعنی لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے مسلمان ہو گیا لیکن مسئلہ تنہا یہاں پر نہیں ہے بلکہ بات آگے بڑھنے کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے وحدانیت کا اقرار کیا ہے تو اللہ نے ہم سے باتوں کا مطالبہ کیا ہے کچھ پیغامات ہمارے حوالے کیے ہیں کہ تمہیں یہ کرنا ہے اور تمہیں یہ نہیں کرنا یعنی کلمہ پڑھنے کے بعد ذمہ داری دبل ہو گئی ہے ذمہ داری بڑھ جاتی ہے اس لیے کہ جب تک آپ کسی امارت میں داخل نہیں ہوتے ہیں تب تک آپ آزاد ہیں لیکن اگر آپ کسی امارت میں داخل ہو گئے تو پھر امارت کے جو قائدے اور قوانین ہیں جہاں صاحب امارت کہے گا وہاں بیٹھنا ہے جو قائدہ قانون مذکرے گا اس کو ماننا پڑے گا لہذا ہم نے کلمہ نہیں پڑھا تھا مادات تھے کلمہ پڑھ لیا اب اس کے بعد ساری پابندیاں ہمارے ساتھ لاحق ہو گئیں اسی طریقے سے اللہ نے پیغمبر کو بیجا پیغمبر اس لیے نہیں آئے تھے کہ آپ سے کہیں کہ ہم کو رسول مان لو تمہارا کام تمام ہو گیا ذمہ داری ختم ہو گئی نہیں اللہ نے پیغمبر کے ذریعے انسانوں کے حوالے زابطہ حیات دیا ہے زندگی بسر کرنے کا طور و طریقہ بیان کیا ہے اب آج کے دمانے میں نہ پیغمبر ہمارے سامنے نہ معصومین علیہ السلام ہمارے سامنے ایک امام ہے وہ بھی پردہ غیب میں ہے اب پیغمبر نے چودہ سو سال پہلے کیا کہا اور ہم نے اس کو کیسے سنا اور اس کا ترجمہ ہم نے کیسے کیا سب سے بڑا مسئلہ ہمارے اور آپ کے سامنے آج کے دور میں یہی بنتا ہے کہ چودہ سو سال پہلے سرکار دو عالم نے اپنی روایات اور احادیث میں جن کلمات کا استعمال کیا ہے آج وہ کلمات انہی معنی میں استعمال ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں یہ کون بتائے گا کہ انہی معنی میں ہے اور کون نہیں بتائے گا اس کا کل تعلق ان صاحبان علم سے ہے جن کو ہمارے ہاں علماء کہا جاتا ہے جن کو ہمارے ہاں دانشور کہا جاتا ہے جن کو ہمارے ہاں دمدار دین و مذہب کہا جاتا ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس پیغام کو پہنچانے کے واسطے لوگوں کے درمیان دو راستہ ہے پیغمبر اسلام کے شریعت ان کا دین ان کا مذہب لوگوں تک منتقل کرنے کے واسطے ہمارے پاس دو درائیں ہیں گھوم پھر کر کے بات زبان تک پہنچتی ہے چاہے اس پیغام کو آپ چند بچوں کو مکتب مدرسے میں بٹھا کر کے منتقل کریں چاہے آپ سو پچات افراد کو زیر ممبر جمع کر کے اور آپ ممبر پر جا کر کے اس پیغام کو لوگوں تک منتقل کریں لیکن دونوں مرحلے میں ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ایسے انسان کے ہاتھوں میں کتاب دیا جائے جو کتاب کا موضوع ہے وہی منتقل کریں ایسے آدمی کو بالہ ممبر بٹھایا جائے جو پیغمبر نے دین دیا ہے معصومین علیہ السلام نے جو پیغام ہمارے اور آپ تک منتقل کیا ہے عوام کو وہی پیغام پہنچایا جائے لہذا ممبر پر آنے والا ممبر پر نہیں بھی آتا ہے اپنی رودمرہ کی زندگی کے ذریعے سے لوگوں کو آشنا کرتا ہے کوئی ضرور نہیں ممبر پر آنے کے واسطے لیکن جہاں ایک طرف دین کا پیغام منتقل کرنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیانتداری سے کام لے وہ ایمانداری سے کام لے ایسا نہ ہو کہ عوام آپ کے اوپر بھروسہ کر لیں کہ یہ پڑھے لکھے ہیں صاحبان امام ایسا بھائی جن وہ دستار ہیں وغیرہ وغیرہ لہذا یہ جو کہہ دیں ہم ماننے کو تیار ہیں نہیں ہمارا مدحب جو ہے وہ لباس کی اطاعت کرنے کو نہیں کہتا کم از کم زبان دیکھو تو کیا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ عوام بھی اپنی سطح علمی کو اوپر لے کر آئے کر سکتا ہے عوام کی سب سے بڑی ذمہ داری عوام کی ہے خواست کی ذمہ داری تو کم ہے اس لئے کہ ممبر پر آ جانے والے مثال کے طور پر آگ کے دمانے میں ایک ہزار افراد لیکن ممبر کے نیچے بیٹھنے والے دو ہزار ہیں دس ہزار ایک لاکھ دو لاکھ دس لاکھ لوگ ہیں لیکن کم از کم اگر ہمارے دل میں تشنگی ہیں اور ہم پیاسے ہیں تو ہر گلاس کے پانی ہر گلاس کے پانی کو نہیں پیتے ہیں کیوں رکھا تھا پیاس لگیتے ہیں دھڑ سے پھی لیا نہیں پہلے جب اتنی احتیاط کرتے ہیں کہ وقتی طور پر اپنی پیاس کو بجھانے کے واسطے پہلے پانی کے بوتل پر جو لیول لگا ہے وہ ایکسپائر ہوا یا نہیں ہوا یہ سند یافتہ ہے یا نہیں ہے اتنی ساری تحقیقات ہوتی ہیں تو جو ہماری دین اور دنیا کی پیاس بجھانے کے واسطے ہیں وہاں غور و فکر نہیں ہے جو آ گیا چونکہ میں مسئلہ یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہر آدمی اپنی پسند کو مقدم کرتا ہے مذہب کی پسند کو مقدم نہیں کرتا یعنی یہ کہ جو لوگوں لوگ کیا پسند کر رہے ہیں وہ شاید یہ پسند کر رہا ہے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ آیا لوگوں کو پسند آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے یہ بھی یہ بھی سوال آپ نے ایک اچھا شرط دیا ہے اور وہ یہ ہے کہ عوام کی کل پسند کا میعار یہ ہے بہت ہی معذرت کے ساتھ عوام کی کل پسند کا میعار یہ ہے کہ جو ممبر پر جانے والا ہم سے کسی طریقے کا مطالبہ نہ کرے اور ہمارا دل خوش کر دے وہی پڑھی آئے وہی اچھا ہے اگر کوئی ممبر پر جانے کے بات کہتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اس کوئی گوارہ نہیں ہم نے سیکھا ہی نہیں پریکٹیکلی لائف میں ہے نہیں اگر کسی خطیب نے ممبر پر جانے کے بات کہا کہ اپنی بہن کا احترام کرو اپنی دوجہ کا احترام کرو حقوق النات اور یا خواتین کے حقوق کی پیروی کرو تو کہتا کہ آج تو ساری مجلی آپ نے عورتوں کے فیور میں پڑھ دیا ہے نہ ممبر پر جانے والا عورتوں کے فیور میں کوئی بات کہتا ہے نہ مردوں کے فیور میں بات کہتا ہے تنہا وہ یہ کرتا ہے کہ اس وقت اس نے محسوس کیا کہ آج ان موضوعات کی ضرورت ہے لہذا اس نے تھوڑا سا مواد اکٹھا کیا اور لانے کے بعد آپ کے سامنے بیان کر دیا یعنی وہ خود محسوس کرتا ہے کہ ہمارے معاشرہ اور سماج کو ابھی کن مسائل کی ضرورت ہے وہ کن مشکلات میں مبتلہ ہے وہ ان کو پڑھتا ہے ان کی سٹڈی کرتا اس کے بعد آکے یعنی ایک متدین اہل ممبر کا یہ وظیفہ ہونا جیس طریقے سے ڈاکٹر کے پاس مریض جانے کے بعد اپنا مرض بیان کرتا ہے اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحب جو ہے اس مرض کے اعتبار سے دوا دیتے ہیں کی تشخیص کرتے ہیں اور دوالک کے دیتے ہیں اسی طریقے سے وہاں مریض اپنا مرض بیان کرتا ہے یہاں پر بھی بساوقات مریض حضرات اپنی پریشانیوں کو بیان کرتے ہیں ہمارے تماز اور معاشرے میں یہ صورتحال ہے اس طریقے کی گفتگو ہو رہی ہے یہ بڑی ذمہ داری ہے بر سے پہلے اس کی ذمہ داری ہے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے ہمارے کی مسئبت اور مشکل یہ ہے کہ ہمارے گاؤں میں آنے والا ذاکر خطیب ممبر پر جانے والا یہ پتہ لگاتا ہے کہ لوگ کیا پسند کریں گے یہی سے معاملہ غراب یہی سے دارہ معاملہ خراب ہوتا ہے اس کو لوگوں کی پسند نہیں کوئی ڈاکٹر نہیں پوچھتا ہے کہ آپ میٹھی کھاتے ہیں کڑوی ہم صحیح رہا ہے ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کا مرض یہ ہے لہٰذا آپ کا اپریشن ہونا ہے آپ کو برداشت ہو یا نہ ہو ڈاکٹر دیکھتا کہ آپ کی پریشانی یہ ہے لہٰذا دوا آپ کو کڑوی کھانا ہے کڑوی کھائیں گے تو آپ جلدی انشاءاللہ شپایاں بوجائیں گے لہٰذا چاہتے ہیں وہی سوال ہوتا ہے جس کی نگاہوں میں خدا اور رسول نہیں ہوتا ہے وہ یہ تطور کرتا ہے کہ یہ جو چند اپراد نیچے بیٹھے ہوئے ہیں یہی ہمارے خدا ہیں یہی ہمارے معبود ہیں یہی ہماری پربدش کرنے والے ہیں اور میں ایک جملہ اس میں اور بڑھانا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ممبر پر جانے والے سے زیادہ ذمہ داری ممبر کے نیچے بیٹھنے والوں کی ہے وہ کم از کم آپ صاحب اعضاء ہیں وہ دانخواستہ آپ کے ہاں کسی کی چھالیس میں کی مجلس ہے یا عشرہ محرم ہے یا عشرہ اربین وغیرہ ہے تو آپ کو اپنے علاقے کیا حالات کا پتہ ہے کہ ہمارے نوجوان کس راستوں پر جا رہے ہیں عقائد خراب ہو رہے ہیں یا ذمہ داریوں پوری نہیں کر رہے ہیں یا لوگوں کے درمیان ان کی مشکلات کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ نا دین و مذہب اسی کا نام نہیں مجلس ماتمہ اور وغیرہ وغیرہ نہیں کم از کم سماج اور معاشے میں رہنے کے بعد ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے سماج اور معاشے میں اگر کوئی غریب ہے نادار ہے مفلس ہے کمزور ہے اس کے پاس کھانے پینے کا عذوقہ نہیں تنہا یہ نہیں کہ ہمیں دیکھیں شیعہ کون کھا رہا ہے کون نہیں کھا رہا ہے نہیں تبلیغ کے واسطے میرا اپنے نظریہ یہ تبلیغ کے واسطے جتنا اثر انداز لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے اتنا اپنی ضرورتوں کو پورا کرنا اثر انداز نہیں ہوگا جیسے ہم نے دیکھا کہ یہ شیعہ ہے پریشان ہے لہذا ہم نے ہزار کا نوٹ نکالا اس کے جے میں رکھ دیا تو یہ کہیں گے اپنی برادری کو مدد کر رہے تھے اس سے ہم سے کیا مدد ہے لیکن اگر آپ اپنی برادری کو نظر انداز کر کے دوسرے کو اگر آپ دے دے تو یہ جو ہے بہرحال دوسروں کے دل میں جگہ بنانے کے واسطے اس سے بہتر طریقہ نہیں ہوتا ہے اسلام نے یہ شروع میں کیا اسلام نے یہ کام گئی کیا مثال کے طور پر اگر خدا نہ خواستہ کسی آدمی کو خون کی ضرورت پڑ جائے تو اپنے گھر میں اگر ضرورت پڑ جائے تو ہر آدمی دیتا ہی دیتا ہے لیکن اگر کسی وارٹس اپ گروپ پر آ گیا فلان اہلِ حنود میں سے ہے ان کو خون کی ضرورت ہے کوئی صاحب اگر ہاں تو دے دیں جیسی آپ نے تھوڑا سا خون لے جا کر کے ان کو دے دیا ان کی ہلپ کر دیا ان کی مدد کر دیا اب بغیر کچھ کہے ہوئے تنہا ہمارا چرچہ نہیں ہوگا ایک مرد مسلمان آیا تھا اس کے دل میں جذبہ تھا کہ ایک انسان کی جان اگر بچ سکتی ہے لہذا بچا لیا جائے تبلیغات کی بہت سارے درائے ہیں قبلہ ہم اس کو یعنی عقائد سے کیسے اس کو ریلیونٹ کر سکتے ہیں کہ جو اہلِ ممبر ہیں ان کی کیا ذمہ داری ہے صرف عقائد کے سلسلے سے کہ وہ عقیدہ اس طرح سے بیان کریں کہ کبھی کبھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ اہلِ ممبر آتے ہیں اور آنے کے بعد یا تو صرف عقائد بیان کرتے ہیں عمل کی منزل سے دور کر دیتے ہیں یا آ کر عمل بیان کرتے ہیں اور عقائد کی منزل سے دور کر دیتے ہیں تو کیسے بیلنس بنانے کے لیے ان کو کون سے راستے کو اپنانا پڑے گا یا کیا کرنا پڑے گا دیکھیں عقائد کا تعلق جو ہے وہ انسان کی دل کی گہرائیوں سے ہے عمل اور عقائد میں یہ فرقی نہیں ہے آپ کے پاس کیا عقیدہ ہے وہ آپ جانے آپ کا خدا جانے میرے پاس کیا ہے میں جانوں میرا خدا جانے لیکن عقائدے کو مندر عام پر لانے کے واسطے ایک آدمی آپ کو کہا ہے مسلمان کہا ہے مسلمان کہتی آپ نے یہی عقیدہ جو ہمارے دل میں ہے اس کو اجاگر کرنے کے واسطے ہمیں اپنی حرکتوں کو مندر عام پر لانا پڑے گا تاکہ آدمی باخبر ہو جائے کہ یہ مسلمان ہے یہ اہل علون میں نہیں ہے یہ اہل تشیعوں میں ہے اہل سنت میں نہیں ہے لہذا تنہا عقیدہ کفائد کرنے والا نہیں ہے یعنی عمل بہت ضروری ہے جب تک عمل نہ ہوگا عقیدہ مندر عام پر آئے گئے نہیں یعنی اگر عقیدہ ہے دل میں کہ توہید یعنی پروردگار ایک ہے اکیلا ہے واحد ہے یکتہ ہے ہمیں اسی طریقے سے عبادت کی مرحلے میں بھی یعنی اس بات کو تنہا عبادت کی مرحلے میں نہیں تنہا عبادت کی مرحلے میں زندگی کے ہر ہر قدم پر ہم گھر سے باہر نکلے ہیں تو ہمارا گھر سے باہر نکلنے کے بعد جو اگلا قدم جو پڑھ رہا ہے وہ آیا اپنی زمین پر ہے یا دوسرے کی زمین پر ہے اگر ہمیں پتا چل جائے کہ یہ راستہ جو جا رہا ہے وہ دوسرے صاحب کی زمین ہے اور وہ راضی نہیں ہے اگر ہم نے اپنے قدم کو روک لیا تو گویا ہم نعرہ عقیدے کا اعلان ہو گیا یعنی ہم معاہد ہو گئے ہیں ہم معاہد ہو گئے ہیں کیونکہ اس کی تعلیمی ہے آگے قدم کیوں نہیں آگے بڑھا رہے ہیں کہنے ارے واقعی سے آگے بڑھا دے کس نے رکھا آپ کو کہنے یہ زمین دوسرے کی ہے صاحب زمین کو بلائیے ان سے پوچھیں اس کے بعد مثال کے طور پر روز آشورہ ہر گاؤں میں ہر بستی میں عمال آشورہ ہوتا ہے اور یہ عمال آشورہ جو ہوتا ہے جا کر کہ کہیں باغ میں کہیں سہرہ میں کہیں یابان میں اب جیسے ہی باغ میں پہنچیں آپ مانو ہے کہ یہاں بھی دو رکعات نماز ہوگی ایک صاحب آگے بڑھا کر لیں درخت اس میں توڑ لو پتیاں توڑ لو سجدے کے بعد سے کفائد کرے گی کیا ہے اجازت اور یہ پوچھا نہیں کہ وہ صاحب درخت کی اجازت ہے یا نہیں اور یہ پوچھا نہیں آپ نے ہم تو بڑا مسکراتے ہوئے کہ الحمدللہ آج آمال آشورہ انجام دے دیئے کس کے لئے آج امام حسین خوش ہوگئے جب کیسے عمل سے خوش ہوگئے میں جب صاحب مال راضی نہیں ہے تو امام حسین کیسے راضی ہو جائیں گے اگر یہی ایک جملہ کہ بھائی جس کا ہے اس سے آپ پوچھ لیے تو ترہا ہم نے پوچھا نہیں ہے بلکہ اپنے مذہب کا ہم نے اعلان کیا اپنے عقیدے کا ہم نے اعلان کیا ہے ہم نے اس کو بتایا کہ ہمارے مذہب میں قدم قدم پر ہمیں سکھایا گیا ہے کہ اگر جزا چاہیے تو عمل جس کے لیے ہے اس کے لیے ہونا چاہیے جیزا بغیر عقیدہ اور عمل تب تک دونوں آپس میں ساتھ ساتھ نہ ہوں گے تب تک کوئی بات آگے یعنی ہم اگر اعلان کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارے آزا و جوارے اور ہمارے افکار ہماری ایک ایک حرکت سے یہ چیز بھی ثابت ہو کہ واقعی مسلمان ہیں غیرہ وعیاتِ معصومین میں مسلمان کی تاریخ کیا بیان کی گئی یہی تو بیان کی گئی ہے جس کی زبان اور ہاتھ اور پہر سے اور قدم سے اور نقل و حرکت سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے وہ مسلمان ہیں بے شک بہت امدار نکتے کی طرف قبلہ نے متوجہ کیا اب اس کے بعد ایک سوال یہ رہ جاتا ہے کہ یہ تو ذمہ داری ہو گئی ہے اہل ممبر کی کہ جب ممبر پر آئے تو اس کے بعد ان چیزوں کو بیان کرے کہ جس کی ضرورت خود محسوس کرے نا یہ کہ پبلک آ کر یا عوام آ کر بیان کرے کہ نہیں ہمیں یہ چیز چاہیے تو خود عوام اگر یہ چیز محسوس کر رہی ہے کہ ہاں ہمیں ہمارے اندر عقائد کی کمی ہے تو وہ کس طریقے سے اس کو بیلنس کرے گی ان مجالس کے ذریعے ان محافل کے ذریعے یا شورہ کے اشعار کے ذریعے سے یا درس و دروس سارا مسئلہ جا کر کے تمام ہوتا ہے یہاں پر کہ چاہے وہ سامین میں ہوں چاہے وہ بانیان مجالس محافل میں ہوں چاہے علماء اور خطبہ میں ہوں جب تک ان کے اندر یہ حساس پیدا نہ ہوگا کہ جزہ اس عمل پر ملتی ہے جو خدا کے لیے ہے اگر عمل خدا کے لیے ہے تو جزہ اور ثواب ملے گا اور اگر عمل خدا کے لیے نہیں ہے تو جزہ اور ثواب نہیں ملے گا اب آپ آئیے ممبر کی گفتگو ہم ممبر کے اوپر بیٹھانے والے کے انتخاب کس کا کرتے ہیں اسی کا تو کرتے ہیں اسی کا تو کرتے ہیں جس کی آنے سے مجموع دادہ ہو بہت سارے میعارات ہیں بہت سارے میعار ہیں ان میں سے ایک ظاہری میعار یہ ہے ہاں کون سا خطیب ہونا چاہیے جو جب چھتے اڑا دے ہاں یہ بھی ایک کون سا خطیب ہو جو لوگوں کے درمیان بہت زیادہ معروف ہو اگر یہ میار ہے تو گویا ہم اپنے دل کے سکون کے بعد تیز مجلس کا ہی نقاط کر رہے ہیں مجب کی حقیقت ایسا نہیں ہے حقیقت ایسا نہیں ہے اسلام یہ چیز ہم سے نہیں چاہتا اسلام ہم بات ہوگا نہیں ہے آپ نے واقعہ سنا ہے کہ خاتون نے تمنا کیا تھا محنت مانی تھی کہ ہم بھی مجلس کریں گے ان کے پاس اسباب نہیں تھے ایک شخص حاضر ہوا اگر نے کہا کیوں پریشان ان نے کہا میرے دل میں تمنہ تھی کہ جو ہے وہ ہم مجلس کریں گے لیکن ہمارے پاس اسباب نہیں ہیں آنے والے نے کہا چلو تم بیٹھو ہم پڑھے دیتے ہیں کہیں مجمع مجمع کیا مطلب تم کو مجلسید کرنا ہے تم بیٹھ جاؤں ہم پڑھے دیتے ہیں نگاہ پروردگار میں یہ عمل جس میں تنہا دو افراد پڑھنے والا اور سننے والا یہ قابل قبول ہو گیا اور جس میں لاکھوں لوگ تھے اس کو پرسانی حال کوئی نہیں ہے اس لئے کہ یہاں پر اخلاص ہے بنیادی طور پر فرق ہے نہیں دونوں مجلس کریں دونوں مجلس میں فرق ہے کوئی ساتھ بھی ہوں ہم ہوں آپ ہوں یہ ہوں وہ ہوں کوئی ساتھ بھی ہوں وہاں پر یہ خیال ہمارے ہاں ہوتا ہی نہیں ہے کہ ہم نے کس کے واسطے اس عمل کو برپا کیا ہے رکھا ہے لہذا کم از کم پہلی مرحنے میں ہماری فکر ہونا چاہیے کہ ہمارا ہر عمل خدا خواب کے ہوں ہمارے ساری ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارا ہر عمل جو ہے وہ للہیت کی بنیاد پر ہونا چاہیے خدا کے لیے ہونا چاہیے لیکن جزا اور صدا دینے والا ہمارا خدا ہے عوام الناس کو اللہ نے تنہا ذریعہ بنایا ہے اور وہ بھی ذریعہ جزا کے طور پر بھی نہیں ہے اور صدا کے طور پر بھی نہیں ہے جو انسان امر بالمعروف اور نہیں انجل منکر کرتا ہے نہ اس کی روزی روٹی میں کمی ہونے والی ہوتی ہے اور نہ ہی اس سے جلدی موتانے والی ہوتی ہے بہرحال ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ہر عمل کو خدا کے باستے چاہے بانی مجلس کے طور پر ہوں چاہے سامین کے طور پر ہوں اور چاہے ہم خطیب اور ذاکرتوں کے طور پر ہوں اس سلسلے میں ایک ایک ہی بات میں گزارش کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اگر ہماری عوام ان کے اندر تھوڑا سب ہی جذبہ پیدا ہو جائے کہ ہم سماج اور معاشرے کو صدار سکتے ہیں ہم اصلاح کر سکتے ہیں تو وہ دندور نہیں ہے کہ ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ بن جائے گا ہمارا سماج اسلامی سماج بن جائے گا جس کے لیے تمام کوششیں اور تمام قربانیاں ہمارے اہمہ نے دی تھی یا اس کے بعد جو ہے علماء جو قربانیاں دیتے ہیں آخری بس آخری کوششن ہے آپ سے قبلہ سے کہ عقائد کو اگر ممبر سے بیان کیا جائے تو وہ کون سا طرز عمل ہو کہ جو مؤثر ثابت ہو جوانوں کے لیے یوت کے لیے تاکہ وہ ان پر عمل کریں تو عمل سے دور نہ ہو جائیں وہ ایسا نہ سمجھیں کہ صرف دل میں عقیدہ رکھ لینا کہ خدا ایک ہے صرف دل میں یہ عقیدہ رکھ لینا کہ امامت پر عقیدہ رکھ لینا یہ کافی ہو جائے بلکہ وہ ان تمام چیزوں پر بھی عمل کریں کہ جس کا تقاضی اسلام ہم سے کر رہا ہے دیکھیں ہم لوگوں فیلحال سرزمین قوم پر ہیں اور سرزمین قوم پر ایک عالم دین کا ایک مشہور معروف جملہ برابر دورایا جاتا رہا ہے کہ جب ان کا ایک شاگر یہاں سے نکل کر کے اپنے ملک جانے لگا تبلیغات کے سلسلے میں تو انہوں نے کہا استاد مظلم میں جا رہا ہوں تبلیغات کے بعد تو آپ بتائی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے کون سامل ہمارا زیادہ محصر ہوگا تو اس نے کچھ ٹپس مانگی کہ وہاں جا کے تبلیغ کریں تو کیا کریں تو استاد مظلم نے تنہا ایک جملہ کر کے بات کو تمام کر دیا انہوں نے کہا کہ اتنا یاد رکھو کہ کوشش کرنا کہ تبلیغ کے مرحلے میں زبان نہ چلانا پڑے یعنی زبان بغیر بغیر زبان چلائے ہوئے تبلیغ مکمل ہو جائے گا استاد میں سمجھا نہیں تو انہوں نے کہا نہیں نماز شب کے واسطے کہنا بعد میں کرنا خود پہلے کیا بات ہے سبحان اللہ کسی بھی عمل کے واسطے پہلے خود کرو اس کے بعد کہنے کی ضرورتی نے پیدا ہوگی ہمارے ہاں جو ہے عام طور سے نماز نمازوں کے ذریعہ نافلہ کیوں نہیں پڑھے جاتی جو کہ ملی صاحب جو خود نہیں پڑھ رہے ہیں جب وہ خود تو نہ پڑھیں گے تو پھر عمام میں یہ جذبانی پڑھے گا اور اگر مولی صاحب عمام صاحب نماز نافلہ پڑھ رہے ہیں تو پوچھتا ہے آخر یہ کیا تھا لے کونسے نماز پڑھ رہے ہیں اتنی ساری خضا نماز ان کی ہے کہ روزانہ نماز ہی پڑھا کرتے ہیں تو اگر کسی نے بتا دیا نہیں یہ خضا نماز نہیں یہ نافلہ کی نماز ہے جو دو نمازوں کے درمیان پڑھی جاتی ہے لہذا تم بھی پڑھو اب اس کے بعد اگر مولانا دوبارہ بیان کر دیکھے ہیں تو پھر نور رہا نور کبھا رہا ہو جائے گا یعنی سب سے اہم یعنی طرز عمل یہ ہے یعنی طرز یہ ہے کہ عقائد کو یا احکام کو یا کسی بھی چیز کو حدیث کو جو بھی تعلیمات ہیں ہماری ہمارے اسلام کی جو عائمہ نے ہم کو دی ہیں وہ عقائد کی صورت میں ہو یا کسی بھی صورت میں پہلے خود عمل کرے اور اس کے بعد پھر تقاضہ کرے کہ وہ عمام ہے اس پر عمل کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے جب تک قائد قائد ممانے سربراہ سربراہ مولانا ممبر پر جانے والا یعنی جو بھی مبلغ ہے اس بستی میں جب تک وہ خود نہ کرے گا آپ ممبر پر جانے کے بعد ڈھائی گھنٹہ آپ نے تقریر کیا اور نماز کے سارے فضائل آپ نے بیان کیے اور نیچے اترنے کے بعد وقت نماز آیا اور چلا گیا آپ نے نہیں پڑھا تو یہ تبلیغ نہیں تھی ایک ٹیپ ریکارٹر تھا جس کا بٹن آپ نے دبا دیا تھا ڈھائی گھنٹے کیسے ختم ہوئی یہ ساری چیزیں وہ ہیں جس کے اوپر انسان کو پہلے خود عمل کرنا پڑے گا ناظرین آپ نے توجہ کی کہ کس طریقے سے ان تمام نکات اور تمام پوائنٹس کے اوپر گفتگو ہوئی کہ جس کے ذریعے سے ایک اسلامی معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے کہ اگر جب تک ہم صرف اپنے بارے میں سوچیں گے تو یقیناً ہم اس منزل پر نہیں پہنچ سکتے کہ جس کا اسلام تقاضی کر رہا ہے کہ تمہیں اگر بہترین معاشرہ بنانا ہے تو بہترین فکر اور افکار اور رقائد کے ساتھ آگے بڑھو تاکہ تمہارا وہ معاشرہ بن جائے کہ جو اسلامی معاشرہ ہوتا ہے قبلہ کا ہم دوبارہ شکریہ دا کرتے ہیں کہ انہوں نے وقت نکالا اور بہترین مطالب سے ہم کو نوازا ہے انشاءاللہ دوسرے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں گے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں اپنا خیال رکھیں خدا حافظ فی امان اللہ بہت شکریہ فی امان اللہ